نصر ملاللہ وفاتن خریب میں آج آپ کے بیچ میں جو آیا ہوں وہ یہ بتانے کے لیے کہ سب سے پہلے کہ میں آپ سبھی لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دس سال سے آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا ایک بار آپ کے شہر کی نمائن دگی ایک آمدار کی حیثیت سے کرنے کا اور اس کے بعد پانس سال ایک خاصدار ایک سانسط کی حیثیت سے کام کرنے کا آپ نے مجھے موقع دیا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو رازنیتی کے اندر اس مقام تک پہنچنے کے لیے سالوں سال محنت کرتے ہیں لیکن یہ مقام انہیں ملتا نہیں ہے یہ تو آپ لوگوں کی محبت تھی اوپر والے کا درم تھا اور ایک اماندار ہماری کوشش تھی جس کی وجہ سے آج ہم نے اٹھائیس دن پہلے میں آیا تھا پونہ شہر سے اور یہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ میں امیلے کا الیکشن لڑوں گا آپ لوگوں نے بھرپور تائید کی ساتھ دیا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ میں اٹھائیس دنوں کے اندر امیلے بن گیا پھر جب امپی کی بات آئی تو باریس دن پہلے یہ فیصلہ لیا گیا کہ الیکشن لڑیں گے ہم انتیازلیل الیکشن لڑے گا اور اصل صاحب نے مجھے موقع دیا اور پھر ایک بار زلے کی کلی عوام نے میرا ساتھ دیا اور میں امپی بن گیا دوہزار چوبیس کا الیکشن آیا ہم نے بہت امانداری کے ساتھ تو محنت کی دن رات ہم نے کام کیے اور کام کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے بیچ میں گئے ہم نے نہ تو کبھی جاد، دھرم، مذہب یا ایسے مدے جس کا عام زندگی سے عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے ان مدوں کو کبھی ہم نے ہاتھ نہیں لگایا ہم نے ہر ایک دھرم کے ہر ایک مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلے اور بڑی خوشی ہے یہ الیکشن کے اندر اتنے سارے لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں جیت اور ہار کیا ہوتی ہے یہ اس کا فیصلہ تو لوگ تیہ کرتے ہیں یقیناً لیکن جتنی محبت مجھے ملی ہے ان دس سالوں کے اندر میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا بہت سارے مجھے چاہنے والے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں میرا بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کل جیتیں گے یہ الگ بات ہے کہ ایکزیٹ پول کچھ الگ بتا رہا ہے لوگوں کے اندر چرچہ کچھ الگ ہو رہی ہے لیکن ایکزیٹ پول پیچھلے ٹائم میں بھی میرے حق میں تھا ایسا نہیں ہے ایکزیٹ پول پیچھلے دو ہزار انیس کے اندر بھی کہتے تھے کہ انتیاز جلیل کا جیتنا بڑا مشکل سا ہے تو میں بہت زیادہ ایکزیٹ پول کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہوں سیکرٹ ڈالٹ ہے کس نے کس کو ووٹ دیا ہے کسی کو کوئی پتا نہیں چلتا ہے کئی ایسے پریوار ہے جہاں پر پتی نے کسی ایک کو دیا ہے پتنی نے کسی ایک کو اور بچوں نے کسی تیسرے کو ووٹ دیئے ہیں تو یہ کہنا بڑا مشکل سا ہے پتا نہیں ہے ایکزیٹ پول کس بنیاد کے اوپر نکالے جا رہے ہیں لیکن ہمارا یقین ہے کہ ہم لوگوں نے جس طریقے کے محنت کیے ہیں اتنا ایک بات کہنا چاہوں گا جیت اور حق جو بھی فیصلہ ہے یہ ہمارے خصمت میں اگر ہوں گا اگر اللہ نے ہمارے خصمت میں یہ لکھا ہے کہ انتیاز دوبارہ آپ کا نمائندہ بننا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے ہم اس مقام کے اوپر ضرور پہنچیں گے اور اگر خدا نہ کرے اگر سمجھ لیجے گا کہ کچھ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی میں اپنے نوجوانوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں الیکشن ہے کوئی زندگی اور موت کی بات نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ اگر ہم جیتے انشاءاللہ اللہ کریم سے تو یقیناً بہت سارے لوگوں کی محنت بہت سارے لوگوں کی دعائیں اس کے اندر کام آئے گی بہت سارے جاتی دھرم کے اور خاص طور سے اس زلے کے یہ جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے جس طریقے سے میرا ساتھ دیا ہے الگ الگ جاتی دھرم کے تو میں ان کا تہدل سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا میں زلے سے شہر سے بہت محبت کرتا ہوں اس کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی الیکشن کے اندر کیا کیا چلتا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر کسی وجہ سے سمجھ لیجے گا کہ الیکشن ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو ابھی اس کا مضبط یہ نہیں ہے کہ آپ ہر چیز آپ کے خلاف ہو گئی ہے اور بہت زیادہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں رہتی ہے یقینا جو محنت کرتے ہیں جو امید لگائے ہیں جو جشن کی تیاری کر رہے ہیں مایوسی ہوگی لیکن میں جب پرا یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ایسی مایوسی کل نہیں ملنے والی ہے لیکن الیکشن ہے سیکرٹ ڈیلٹ ہے کیا بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اسے مدنظر رکھتے ہوئے ہم بہت پوزیٹیف فریم سے ہم میں جانا چاہیے جیتے تو ایسا کوئی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو یا اس کے چاہنے والوں کو یا کسی اور سماج کو ایسی کوئی ہم نعرے نعرے لگائے کہ جس کی وجہ سے انہیں ٹھیس پہنچے اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے اور یہ سمجھ کے چلنا ہے دیکھے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے یہ سمجھ نے کہا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیئے تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مسلحت ہوگی اوپر والے کی الگ چاہ ہوں گی اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے اس کو پختہ رکھئے گا اس کو زندہ رکھئے گا لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا خدا نہ کرے اگر یہ ریزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے اور یہ شہر کے اندر اسی بنیاد کے اوپر گھوم رہے تھے کہ ہمیں بھاجر کو ہرانا ہے انہیں ستہ میں آنے سے روکنا ہے اس وجہ سے انتیاز جلیل کو یہاں پر ہرانا ہے اور یہاں پر بہت سارے لوگ جو دو ہزار چولہ میں نکلے تھے دو ہزار انیس میں نکلے اور دو ہزار چودیس کے اندر ان کا کام دھندا ہی یہی ہے کہ وہ لوگ اسی طرح کیا کام کرتے رہتے ہیں خود تو آگے بڑے نہیں ہے لیکن کوئی آگر آگے بڑھتا ہے تو اسے نیچے کیسے دکھانا چاہیے گرانا چاہیے اس کے لیے یخیران یہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن اکثر نیتوں پر بھی داروں مدار ہوتا ہے الیکشن کے دیکھیں ایک تو سب سے پہلا یہ ہے کہ جو اتنے سال ہو گئے میرے حساب سے دو سو تین سو سال سے زیادہ کا وقت تو ہو چکا ہے آج بھی لوگ جو ہے پیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا ان کی سازش جو رکھی گئی تھی اس کے پیچھے میر صادق اور میر زعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر زعفر موجود ہے یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جنہوں نے جب چالیس سال کے بعد چالیس سال کے بعد ہماری خیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے یہی میر صادق اور میر زعفر کا کام ہے میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا لیکن زندگی بھر تم اپنے دامان کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگاباد زلے کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے تو یہ ایسے جو آردس لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا افسر خان نام کا جیسا ہے ایک کرمینل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں تھیٹر کے سامنے بلک کرنے میں چلی گئی ہے یہ اچھی طرح سے جانتا ہے اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے لیکن مجھے ہرانے کے لیے اس امیدان میں اتارا گیا تھا اور یہ شخص نے میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اس نے بھاجب سے بھی پیسے اٹھایا اس نے چندرکان کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کسی طرح ملا ہے نہیں ملا ہے پتا نہیں لیکن اس کا مقصد یہی تھا اور اسے لائے اسی لے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرائے جائے تو سب سے پہلا قردگلو اگر کوئی ہے سب سے پہلا میر جعفر میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان جو بڑا خوم و ملت کی بات کرتے ہیں لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیبو سلطان کے دور میں بھی تھے اور ہماری خیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اسی کے ساتھ ساتھ ڈیلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے دو مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں اجتماع کرتے ہیں کھانا آنا کھلاتے ہیں لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھئے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں تیرہ تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا الیکشن کا دن تھا اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے یہ وہی جناب ہے جنہوں نے دو ہزار چودہ کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں تو انہوں نے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا اور دو ہزار چودہ کے اندر یہ اخبار رات و رات چھاپا گیا تھا الیکشن کے ایک رات پہلے اسے باٹنے کے لیے دیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اندیاز جلیل کو کیوں نہیں گوٹ دینا ہے اب یہ صاحب جب استعمال کرتے ہیں اپنے گھر میں مولانو کو بلاتے ہیں تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھئے گا انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے یہ ان کی ہیڈلائن ہے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے الیاز پہنوان سنا بچی طریقے سے تیرا یخین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیا جنتا پارٹی نرندر موڈی یا چندرکانت خیرے کر سکتا ہے کر کے لیکن میرا موت کا میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں جہاں پر تو مولانو کو بلا کر وہاں پر ان کی استعمال لیتا ہے دین حدیث کی باتیں کرتا ہے اور وہاں پر لوگوں کو کھانا ہونا کھلاتا ہے کوئی مولانا جب تیرے پاس آئے تو پوچھنا ان سے کہ میری زندگی اور موت کا فیصلہ نرندر موڈی کریں گا چندرکانت خیرے کرے گا دیوندر فڈنویس کرے گا یوگی کرے گا یا میرا رب کرے گا اگر تیرا ایمان اور اس کے ساتھ جو اور پردگلو جو بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی تصمیریں بھی ہے اس میں لوٹا کارنجے کا یہ صالح خسند خان اس کا پورا حساب کتاب جو ہے میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب کے کیا کیا کاروبار ہے تیسرا یہ ہے زفر علی مرچنگ کہ عثمان آباد سے آکے یہاں پر جو پھڑ پڑا رہا ہے اور جس کے گھر کے اوپر کچھ پتھر پڑا تھا تو دس منٹ کے اندر اس نے گول دیا تھا کہ یہ پتھر انتیاز جلیل نے مارا تھا اور میں نے اس وقت یہ کہا تھا انتیاز جلیل تیرے گھر پر پتھر مارنے کے لائف نہیں ہے جس دن میری سنکی تو میں کیا کروں گا زفر مرچنگ تیرے کو اچھی طریقے سے بتا رہا ہوں تو عثمان آباد سے آیا ہوا ہے اور یہاں پر یہ اور یہ اپنے آپ کو ایک داڑی سفید داڑی اور ٹوپی پہن کر جو ابو بکر رہبر صاحب جنہوں نے دو ہزار چودہ میں میرے خلاف آرٹیکل لکھے تھے وہ ہے اور ایک پر پرویز علی ہے جس کی ایک کتان یہاں پر کچھ کچھ پہنچ کی جتان ہے تو یہ لوگوں کی اپنی تصویریں ہیں تو یہ جتنے کہ جتنے ہیں انہوں نے اپنے پیشانیوں کے اوپر لکھ لیں اگر میری اگر ہماری خیادت نہیں آتی ہے اور دوسرا ایک اور ایک بڑا کوردگلو جو ہے جس نے ہوتا ہی اردو اپوار کے اندر اپنی تصویر کے ساتھ چھپایا ہے شوہ بھاشمی اور ایک بڑا ڈاکٹروں کا گروپ تیار کیا اس کے بھائی نے ہے تو ایک انڈیا الائنس کو کیسے جتانا چاہیے کر کے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات دالا اور یہی بتا رہا تھا کہ ہمیں انڈیا الائنس کو جتانا ہے تو انتیا جلی کو یہاں سے ہرانا ہے اب جو آگڑے آ رہے ہیں میں بھی یہی کہتا تھا کہ سارے ہندوستان میں تم پوری سیٹے جیت جاؤ لیکن اورنگاباد کی سیٹ سے تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہے دراصل یہ لوگ خود سیاست کے اندر آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہیے میری کوئی اس کے اندر کوئی مخالفت نہیں ہے لیکن اگر کوئی اوپر جا رہا ہے اور اپنا ہی بھائی اوپر جا رہا ہے تو اسے نیچے کیسے کھیچا جائے گا تو یہ کام یہ ہمارے شویب حاشمی جو ڈاکٹر ہے اس نے جس طریقے کا کام میرے حساب سے کل میں جیتوں یا ہاروں لیکن اپنے پیشانی کے اوپر لکھ کے لگانا اور شہر کے اندر گھوننا کی اس زلے کا کردگلو میں گھون کر کے کیونکہ اس زلے کی اس شہر کی راجنیتک اتحاس کا جب سفر لکھا جائے گا تو سفر کے اندر میرا نام چھوٹے اکشنوں میں لکھنا چاہیے اور یہ کردگلوں کا یہ میر صادق کا یہ میر جافر کا نام جو ہے وہ بڑے اکشنوں کے اندر لکھا جائے گا کہ جب چموالیس سال ہو گئے تھے ہماری خیادت کو اس کے بعد یہ لوگوں نے کس طریقے سے سازش رچی تھی مجھے ہرانے کے لیے اور نتیجہ کیا ہوا ہے نہ ان کی پارڈی جیت رہی ہے ہندوستان لیول کے اوپر اور نہ ان کا اگلوتا ایک جو خاصدہ پورے مہاراشرہ کے اندر آیا ہے ان کو ہرانے کے لیے یہ کیا کی ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ الیکشن آئیں گے الیکشن جائیں گے کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا اس میں ہو سکتا ہے کہ آگے میں رہوں نہ رہوں لیکن کہیں نہ کہیں آپ یہ سوچئے گا کہ اتنے سال لگے ہمیں اپنے اتحاب کے بل کے اوپر اپنی خیادت کھڑے کرنے کا اور آج اسی اتحاب کو توڑنے کے لیے کسی نے پیسے پیسے لے کر پیسوں کی لالچ کے اندر یہ ایک ایسا کھیل کھیل ہے کر کے کسی نے زندگی اور موت کا سوال بنا دیا یہ الیکشن آپ سوچئے گا کہ ان کا ایمان کتنا کمزور ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن زندگی ارے ہم جب تک ہے زندہ ہے ہم لڑتے رہیں گے اس میں اور یہ لڑنے کا ہمیں اختیار جو ہے یہی الیکشن کی وجہ سے ملا تھا اور ہم جا کر وہاں پر تیز آواز کے اندر لڑتے تھے پارلیمنٹ کے اندر اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے بھی لڑتے رہیں گے بجاتے رہے اتنا کہنا چاہوں گا ایر شوالے میری حمد سمالنا کیونکہ دنیا والوں کی بڑی حسرتیں ہیں مجھے گلانے کی میں تمام موجوانوں سے ایک بار زندہ رکھئے اپنے یقین کے اوپر اور زندہ آپ مضبوط رہیے گا عبادت کریے گا آپ دعا کریے گا دعاوں میں بہت طاقت ہوتی ہے اور انشاءاللہ جو بھی نتیزہ آئے گا اس کے اندر ہم اسے سراکھوں پر خبول کریں گے اور بہت بہت شکریہ